بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مختلف قسم کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس موسم کی مناسبت سے بہت سے پھل انسان کو اتا کیے ہیں جس میں پھلوں کا بادشاہ جسے مینگو کہا جاتا ہے نیائیتی لذیذ اور مفید ہے اس کی بہت سے اقسام ہیں جو کہ اپنے اندر انسان کے لئے بڑی وضائیت رکھتی ہیں عام میں بہت سے ویٹامینز پائے جاتے ہیں جس میں ویٹامین اے ویٹامین بی سیکس ویٹامین سی ویٹامین ای اور کے خاص طور پر قابل ذکر ہیں اس میں پائے جانے والے مینرز میں پوٹاشیم کیلشیم سوڈیم آئیرن مگنیشیم اور زنک خاص طور پر قابل ذکر ہیں اس کے علاوہ اس میں الفا اور بیٹا کریٹون پائے جاتے ہیں جو کہ انسان کے لئے نہایت مفید ہیں مینگو مقابی بدن ہے یہ تمام ازا کو احسن طریقے سے طاقت دیتا ہے کاحلی سوستی کو دور کر کے انسان کی زندگی کو فرحت وقش بناتا ہے اس میں آلہ قسم کا فائبر پائے جاتا ہے جس کی وجہ سے جسم سے فاسد مادوں کا اخراج ہو جاتا ہے اور قبض احسن طریقے سے دور ہو جاتی ہے بھوک کی کمی کے مریضوں کو اس کے لئے نیائت مفید ہے اور حازمے کا نظام اس کے کھانے سے تقویت پاتا ہے اور بہترین طریقے سے بھوک لگتی ہے کوپت مدافیت میں بہتری نظافہ ہوتا ہے اور انسان صحت مند اور تندرست و طوانہ زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے خام کی مختلف اقسام ذائقے کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا ان میں فرق پائے جاتا ہے اور غزائیت اعتبار سے بھی کچھ بہت تھوڑی ان میں کمی بیشی ہوتی ہے اوورال ایم مینگو انسان کے لئے نیائت مفید ہے پروفیسر حکیم محرم حمد صحف اللہ کے پینتی سالہ تجربات سے استفادہ حاصل کرنے کے لئے جو کہ انہوں نے ایسے میڈیکل سپیکلسٹ خدمات سارا انجام دیں سالہ سال کے تجربات کو صدقہ جداریہ کی گرد سے انسانوں کی فلاہ کے لئے چینل ہیلتھ فریڈم فائٹر میں پیش کیا گیا ہے جو کہ تجرباتی طور پر مفید ہیں وہی عدویات اس چینل میں بتائی جاتی ہیں نہایت مفید بیزار اور مجرب ہزاروں انسانوں کی ازمودہ عدویات انشاءاللہ آپ کی صحت کی پہالی اور شفایابی کے لئے سنگے میل ثابت ہوں گی آپ بھی اس چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوست احباب اور عزیزوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ ان مفید عدویات سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اپنی صحت کو اور تاندرستی کو بحال کر کے ایک پروکار اور صحت مانت زندگی کی گزارنے کے قابل ہو سکیں پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی وقت پھر مل سا کھر کھر مل بھے موسیقی